اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا قرطم النبی اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد انکمان صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد ومچید اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد انکمان بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد ومچید رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وحق القدتن من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ تعالی کی خاص رحمت آج ہم صورت دخان کا جو ہے وہ اس کی تشریح سکھنے کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں دخان وہ صورت جس میں دخان کا معنی جو ہے لفظ استعمال ہوئے ہیں دخان کا معنی کیا ہوتا ہے دعوان اور یہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر دس میں جو ہے ایسی صورت جس میں دخان کا لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کو سورہ دخان کہا گیا ہے یہ اس کا نام ہے اس کا انوان نہیں ہے یہ سورت بھی پچھلی سورت کی طرح جہاں وہ لگتی ہے جیسے زخرا فتری تھی سورت زخرا میں جو ہے وہ توحید کا پہلو بہت نمائیا تھا جبکہ اس سورہ مبارکہ میں انظار کا پہلو بہت نمائیا ہے کوئی اگزیکٹ ٹائم فریم اس کا نہیں بتا لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ اس دور میں ہے جس دور میں جہاں وہ لوگوں کو ڈرانے کا کام جہاں کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ان کو خبردار کر رہے تھے یہ ایسے اس کی اس کے اس کا جو ہے وہ اس لیے ہمیں زیادہ پتا چلتا ہے کہ جس سکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہو گئے ان لوگوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم پہ اس طرح کا کہت بھی دے جس طرح کا کہت یوسف علیہ السلام کی قوم پہ بھی جائے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی قوم یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک کہت آیا تھا جس نے ان کو جو ہے وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں تو یہاں پہ بھی پھر اس مکہ کے اوپر ایک ایسا کہت آیا جس نے سب کی ناک جہاں رگڑوا دی حتیٰ کہ حضرت اللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں انہوں نے کہ کچھ سردار قریش کے مشرقین کے سردار پٹکلاللی جو نام لیا گیا ابو صفیان کا لیا گیا ہے کبھی صفیان آئے اور آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے اپنے اشتداروں پہ رحم کیجئے اللہ سے دعا کیجئے تین سال تک جہاں وہ کہت رہا لوگ جہاں وہ درختوں کی ہڈیاں درختوں کی جڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے جانروں کی کھالیں کھانے کی اوپر جہاں وہ لوگ جہاں اس کو بال بال کے جہاں وہ کھانے پینے لگے تو یہ حال ہو گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں وہ کہت سالی جہاں وہ ختم گئی تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ سورہ ذخرف کے آس پاس دائبہیں اس کے ساتھ ہی جہاں وہ کہیں گے اتری ہے اس سورہ مبارکہ میں تین رکوع ہیں اس میں ففٹی نائن آیات ہیں اس میں جہاں وہ حروف کلمات ہیں تین سو چونسٹھ اور چودہ سو انتالیس اس میں حروف ہیں یہ سورہ مبارکہ کا مختصر تعرف ہے اب اس تعرف کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں حامیم حروف مقتات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز ہیں قرآن پاک کا ایک مجزہ کہ دنیا میں ان رازوں کو کوئی نہیں کھول سکا کیا سارا یا کی لوگوں نے لیکن کوئی لوگ جہاں وہ ان کو نہیں کھول سکے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں وہ روز محشر کھول لیں گے والکتاب المبین واو یہ واو یہاں پہ قسمیاں استعمال ہوا ہوا ہے جیسے میں نے پہلے بارہ سارز کیا کہ واو کے دو ہی استعمال ہوتے ہیں ایک واو اور انٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک واو قسمیاں کے لیے استعمال ہوتا ہے قسم کھائی جا رہی ہے والکتاب المبین مبین کھولی کھولی روشن عبانت ان سے قسم ہے کتاب المبین کی اب یہ قسم تو کھائی گئی ہے اس کا مقسم علیہ کیا ہے کون ہے کس کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے یہی بات ہم نے سورہ زخرب میں جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پہ بھی کیا تھا حامیم والکتاب المبین وہاں پہ بھی قسم کھائی گئی تھی کس کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے کس پر قسم کھائی جا رہی ہے قسم کھائی تو قرآن کی جا رہی ہے اس روشن کتاب کی جا رہی ہے بتایا کیا جانا مقصود ہے یاد کیجئے سورہ یاسین کی اوپر میں نے اس چیز کو قسم ہے قرآن کی کہ آپ بیجے ہوئے میں سے ہیں تو قرآن کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی جب کہا جائے گا تو انڈرسٹوڈ ہوگا آگے کیا ہے آپ اللہ کے بیجے ہوئے ہیں آپ ہمارے بیجے ہوئے ہیں یہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا کہ اس کا مقسم علیہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے وہ ذات مبارکہ یہ یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی کیا انکل من المسلین بے شک آپ بیجے ہوئے میں سے ہیں تو یہاں پہ بھی جب ہم پڑھیں گے والکتاب المبین قسم ہے اس کھلی وکر کتاب کی کیا آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں انکل من المسلین اب یہاں تک تو بات ہوگی اس قسم کی حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس کھلی کتاب کی یہی بات ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی والکتاب المبین اِنَّا اَنزَلْنَاهُ کتاب اِنَّا اَنزَلْنَاهُ بے شک اِنَّا اَنَّا بے شک بے شک ہم نے اَنزَلْنَاهُ انزلا اتارا نَا ہم نے ہو اس کو بے شک ہم نے ہی اس کو اتارا جب دو ہم معنی کلمات آگے پیشے آ جائیں تو پھر کیا مطلب ہوگا زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ ہم نے اتارا تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اتار سکتا ہے لیکن جب یہ کہا گیا ہم نے ہی اتارا اس کا مطلب کوئی اور نہیں اتار سکتا ہے بے شک اتارا ہم نے اس کو کس کو اس کتاب کو فی لیلہ تن لیلہ کس کو کہتے ہیں رات کو مبارک کہتا نہیں مبارک رات میں برکت والی رات میں یہاں تک پہلے رکھئے وہاں فرمایا گیا تھا سورہ زخرا میں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے اس کو عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا ہم نے اس کو اتارا کس رات میں لیلہ تن مبارکتن اب یہ مبارک رات کون سی ہے سورہ قدر میں کیا فرمایا گیا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر بے شک ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں قدر والی رات میں نازل کیا اب یہ برکتوں والی رات کون سی ہے یہاں پہ کہا گیا مبارک وہاں پہ کہا گیا قدر والی رات لیلہ تن قدر یہاں پہ مبارک کہا گیا ہے قرآن کس مہینے میں اتارا گیا سورہ بقرہ میں شہر الرمضان رمضان کا مہینہ ہے وہ اللذی وہ جس میں اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ جس میں یہ قرآن اتارا گیا اب برکتوں والی رات قدر والی رات جس میں یہاں پہ بھی یہی کہا گیا اتارا گیا ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں اور اتارا گیا ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے اس کو برکت والی قدر والی رات میں اتارا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ برکتوں والی قدر والی رات جس رات میں لہوے محفوظ سے قرآن پاک زمینی دنیا کے آسمان کے اوپر اتارا گیا اور اس کے بعد تئیس سال کے عرصے میں جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر جائے وہ نا قلب کے اوپر جائے وہ اس کو نازل کیا گیا اب دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک مبارکتن مبارک رات ایک قدر والی رات ہم نے اس کو برکتوں والی رات میں نازل کیا شب کا مانا کیا ہوتا ہے لیل لیل قدر کا مانا کیا ہوتا ہے شب برات برات کا مانا کیا ہوتا ہے قدر والی یہ مبارک رات کا ترجمہ فارسی میں کریں تو شب برات ہی ہے اور یہ ایک ہی رات ہے وہ کونسی رات ہے جس میں شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن ہم نے رمضان میں اتارا اس کو وہ تاک رات ہے وہ تاک رات کونسی ہے آخری پانچ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں یہ قرآن اتارا گیا وہی برکتوں والی رات ہے وہی قدر والی رات ہے اصل میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں ہمارے جو دنوں دنوں کی گنتی ہے نا جو ہمارے سالوں کی گنتی ہے سوری اس میں یہ ایک سٹیپسل پڑی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں ہمارے سال ہزار سال کا ایک دن ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہزار سال کا بندباس ایک دفعہ جائے وہ بنا دیا اس کے بعد بجٹری سیشن ہوتا ہے اس بجٹری سیشن میں جو سیول سرویس ہمارے ہیں تو سیول سرویس بیوروکریسی ہے وہاں کی سیول سرویس کام کس کو سو ہم پہ جاتے ہیں فرشتوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس برکت والی رات میں جو ہے وہ کامپ جو ہے وہ سونپ دیتے ہیں فرشتوں کو کہ کیا کیا کرنا کیا کیا کرنا رات ایک ہی ہے اور وہ رات کونسی ہے وہ لیلت القدر ہے اسی کا نام فارسی میں شبے برات رکھا گیا ہے اسی کو جو ہے وہ برکتوں والی رات کہا گیا جس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں بادر چاہتا ہوں جی اب ثابت کیا ہوا یہاں سے کہ وہ رات ایک ہی رات ہے وہ لیلت القدر ہے شبے برات کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہے شبے برات ترجمہ ہے فارسی میں کس کا اسی لیلت القدر کا برکتوں والی رات کا ترجمہ ہے یہ ہم نے بنا رکھا ہوا ہے کہ اس رات کو سارے فیصلے ہوتے ہیں پڑھئے اس کو بے شک ہم نے اتارا اس کو برکتوں والی رات میں انہ کنہ بے شک ہم ہیں منظرین منظرین کس سے ہے انظار ان سے انظار کا معنی کیا ہوتا ہے نظر سے نظیر ان بھی اسی سے ہی ہے اس کا معنی دھرنے والا منظرین دھرانے والوں میں سے بے شک آپ خبردار کرنے والے ہیں کس سے یہ قرآن اسی لیے اترا کہ خبردار کر دے قرآن کو جا ہے وہ قرآن لفرکان کیوں کہا جاتا ہے یہ فرق کر کے بتاتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کام عمر و نواہی ہیں جو کرنے والے ہیں جن سے منع کیا گیا وہ سب کچھ کھول کے رکھتا ہے حق اور باطل ہمارے سامنے کھول کے رکھتا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں خجت تمام ہو جائے لوگوں کے اوپر دلیل سے ثابت کر دیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الہ ہے جو تمہارا خالق ہے وہ تمہارا ربی ہے اس کو تمہاری پرواہ ہے اس نے تمہیں جو ہے وہ سیدھے راستے میں لانے کے لیے مناسب سمجھا کہ تمہیں ایک کتاب دی جائے ایک منول دیا جائے کہ تم نے کیا کرنا ہے کس راہ پر چلنا ہے اور اس کو پریکٹیکلی ثابت کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا سب سے پہلے تو قسم کھائی گئے اس کتاب کی اور پھر انڈرسٹوڈیا کہ آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں آپ کس لیے آئے ہیں اس کتاب کو ہم نے برکتوں والی رات مبارک رات میں ہوں نازل کیا کس لیے انہ کنہ منظرین کہ ہم اس کے خبردار کرنے والے ہیں لوگوں کو بتانے والے ہیں فیہا اس میں یوفرا کو اب لفظ کیا ہے اس میں سے جب وہاں سے پانی لکھوں فرق اس میں فرق ہے کس کا فرق ہے عمرو نواہی کا فرق ہے کس کا فرق ہے حق و باطل کا فرق ہے اس میں ہر چیز سیدھی اور الٹی چیز کا فرق ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں ہر چیز کھول کے رکھ دی گئی اس میں کلن حق و حر عمرن کام حکیم حکمت والا حکمت والا کون سا کام کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس میں کیا حکمت ہے ہر چیز کا تذکرہ جا ہے وہ اس میں بیان کر دیا گیا اب پڑھتے جائیے شروع سے پھر ذہن میں لڈی حامیم کس میں اس کھولی کتاب کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیجے ہوئے ہیں بے شک ہم نے اس کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے اور یہ اس لئے نازل کیا ہے کہ ہم 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 جو صرف ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارا خالق تم سے چاہتا کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جو فرق کرتی ہے ہر کام میں ہر حکمت والے کام میں جو ہے وہ فرق کرتی ہے ہر چیز کھول کے تمہارے سامنے رکھتی ہے امرن من اندنا کام حکم ہماری طرف سے کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ رسول اللہ نے جہاں وہ بنانا تھا تو اللہ کوئی چار مکہ کے جو بڑے سردار ہیں ان میں سے بنا دیتا مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے جہاں وہ کسی کو بنا دیتا حکم ہے ہماری طرف سے کیا ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ہم ہی بھیجنے والوں میں سے یہ چیز کھول کھول کے سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے اطرازات ختم کیے جا سکیں اِنَّا كُنَّا بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد کہا گیا رحمت من ربے کا یہ رحمت ہے تیرے رب کی یہ قرآن اتارا جانا کس کی رحمت اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت ہے یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کو اتارا کس لیے اتارا تاکہ ہمیں خبردار کیا جائے تاکہ یہ ہمیں فرق کر کے بتا دے تاکہ رسول کا آنا جہاں وہ ثابت کر دیا جائے اور یہ رحمت ہے اگر اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو جو جو مرضی کرتے رو پھر جو ہے وہ ہمیں بتانا چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ہمیں کس راہ پہ چلنا ہے کس راہ پہ نہیں چلنا کونسی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے کونسی چیز ہمارے لیے نقصان دے ہیں تو کریٹر تو وہ ہے نا جو ہم سے پیار کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے یہ رحمت ہے میرے آپ کے رب کی بے شک بے شک وہ وہ ہی دونوں جگہ پہ غائب کی زمیر لگی ہوئی ہے بے شک وہ وہی سمیون فائلون کے وزن کے اوپر عبدیت لیے ہوئے عزل سے عبد تک کا سننے والا ہے وہ تمہاری پکار تمہارے دل کی خواہش تمہارے دل میں پلنے والی خواہشات ہر چیز کو سنتا ہے اس کو پتا ہے تمہیں کیا چاہیے علیم اور وہ علم والا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہر چیز کا سننے والا ہے کیوں رب السماوہ رب السماوات والارد وہ پروردگار ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی وہ ماں بینہ ہماں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب کا پالنے والا ہے اللہ کے الہ ہونے پہ رب یا کسی کو اطراز نہیں تھا اللہ کے رب ہونے پہ اطراز ہے تو یہاں پہ فرما دیا گیا کہ وہ رب ہے وہ پروردگار ہے وہ پالنے والا ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کنتم اگر ہوتم موکنین موکنین لفظ کس سے ہے ایکان ان سے ایکان کا بنا کیا ہوتا ہے یقین کرنے والا یہ یقین کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہوا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو مان لو اس بات کو اگر تمہارا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ تمہارا رب ایک وہی ہے جو تمہارا الہ ہے جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا جو ہے وہ پروردگار بھی ہے لا الہ الا ہو جب رب ارا بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اسی کی پوجا کرو پھر اسی کی پرستش کرو اسی کی آگے جھکو اسی کی عبادت کرو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اللہ ہوا یوہیی زندہ کرتا ہے وہ ویمیت وہی مارتا ہے اب ان ساروں میں کسی اور کا کوئی رول نظر آتا ہے یہ ساری جو ہم نے چاہ رہے تھے یہ چھے آتے ہیں پڑھ رہے ہیں ہم تو پھر کیا ہے نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی یوہیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت وہی مارتا ہے ربکم رب ہے تمہارا اور پروردگار ہے تمہارے بڑوں کا ال اولین تمہارے جو پہلے بڑے تھے جو ابا اعداد تھے ان کے بھی جہاں اس کا بھی جہاں وہ رب ہے ان کو بھی اسی نے پالا لیکن کیوں نہیں آتا بل ہم لیکن وہ بلکہ وہ شک میں یلعبون یلعبون لفظ کس سے ہے لعب کا معنی ہوتا ہے ہم نہیں کہتے اللہ هو اللعب کھیل تماشا وہ تو کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں لعب وہ تو ہنسی مزاک میں لگے ہوئے ہیں وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں اس بات اگر سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے کہا یہ کتاب قسم ہے اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیوں بھیجی ہے ہم نے کہ ہم خبردار کرنے والے ہیں لوگوں کو ہم لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ لوگوں تمہاری بلائی اس میں ہے دیکھئے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نفس جب اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے گروی ہے اللہ کے پاس کس لیے کس کے بدلے میں جو نیمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں وینٹی لیٹر پہ جاگے جارہ چارجز شیک کیجئے کہ سانس لینے کے کیا چارجز ہوتے ہیں یہاں بھی ہمیں کھلی ہوا ویسے میں یسر ہے ہمیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ گرم سرد موسم کے مدر جہاں وہ دیتا ہے آسمان سے بارش برساتا ہے زمین سے نبتات ہوگاتا ہے یہ تمام نیمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں اس کے بدلے میں ہمارا ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ کے ہاں رہن ہے اس رہن کو کیسے چھڑایا جا سکتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ سامنے نہ بٹھا کے اللہ کے مقابل کسی اور کو نہ سمجھ گئے اگر ہم یہ چھڑا لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں سے نواز دیں گے اگر ہم نہیں چھڑائیں گے تو پھر رہن رکھیوی چیز کا کیا حال ہوتا ہے قبضہ کر لو اور پھر جہاں چاہے اس کو پھینک دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک بے شک یہ قسم ہے کتاب کی کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ہم نے اس کو بھیجا ہے برکتوں والی رات میں قدر والی رات میں کونسی قدر والی رات ہے شہر و رمضان وہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے اس کو اتارا تو پھر ثابت کیا ہوا کس دن جا وہ اترا ہے سب کچھ قدر والی رات قدر والی رات کب ہے تاک رات ہے پانچ راتوں میں سے ایک رات ہے کس لیے بھیجا اتارا تاکہ ہم بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں کس لیے یہ فیہا یہ فیصلہ کرتا ہے یہ فرق کرتا ہے یہ کھول کے رکھتا ہے کس کو صحیح کو غلط کو کل عمرن حکیم حکمت کے ساتھ عدل کے ساتھ کھول کے بتا رہتا ہے تمہیں عمرن من اندنا تمام کام ہماری طرف سے کیا کس نے کیا رزق ملنا ہے اس سال اس کو کتنے بچے ہوں گے اس کے بچے کیا کریں گے بچے کس طرح کی ہوں گے نیک بخت ہوں گے بد بخت ہوں گے ہر کام کا فیصلہ کس کی طرف سے ہماری طرف سے انہا کنہ مرسلین بے شک ہم ہی بیجنے والے تو یہ وہ قدر والی رات وہی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے شب برات صرف ترجمہ کیا ہوا ہے وہ دسہرے کی اوپر جہاں وہ سب کچھ کرتے تھے ہم نے شب برات کے نام پر سب کچھ کرنا شروع کر دیا وہ بھی شلیاں بٹا کے چلاتے تھے ہم نے بھی جہاں وہ چلانے شروع کر دی ہم ہندووں کی پیروی میں ان سے بھی دو ہاتھ جہاں وہ آگے بڑھ گئے اصل تو قدر والی رات وہی ہے جو تاک رہا ہے جس کے بارے میں فرما دیا گیا جس کے بارے میں یہاں بھی کھول کے بتا دیا گیا ہم ہی بیجنے والے ہیں رحمت رب کا یہ ترے رب کی طرف سے رحمت ہے بے شک ہم ہی سننے والے امی علم والے ہیں ہمیں پتا ہے کون کس طرح پکار رہے ہیں ہمیں پتا ہے کس کو کیا چاہیے کتنا چاہیے کس طرح چاہیے وہ تو پکار رہے ہیں کہ مجھے دے دو کیا اتنا دینا اس کی حکمت میں ہے کہ نہیں ہے میں نے اس کو زیادہ دے دیا یہ پٹیٹی سے اتر جائے گا اس کے لئے یہ ہے وہ نقصان دے ثابت ہوگا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق اپنے اندازوں کے مطابق جو جس کا جتنا حق ہے رحمت ہے تیری رب کی طرف سے رب کون وہ رب جو ہے آسمانوں کا اور وہ رب جو ہے زمین کا اور جو ہے بینہ ہما ان دونوں کے درمیان کا ہم نے کچھ تو ستارے شمس و کمر جو ہے وہ ان کو سجدہ کا کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اپنا بنا لیا اس کے بعد فرشتوں کو جو ہے وہ پوجھنا شروع کر دیا زمین کے اوپر شجر و حجر کو جو ہے وہ ہم نے پوجھنا شروع کر دیا تو یہاں پہ کلیریٹی کے ساتھ کیا دیا گیا آسمانوں کا زمین کا درمیان کا ہر چیز کا رب صرف وہی ہے ہر چیز اپنی بقا کے لیے اس کی محتاج ہے اس کی مرضی کے بغیر سانس لے کے دکھائیں اس کی مرضی کے بغیر اس کی حدود چھوڑ کے دکھائیں لا تنفذونہ اللہ بے سلطان نہیں باگ سکتے تم کہیں بھی لیکن بات یہ ہے کہ وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کا اور درمیان کا اگر تم یقین والے ہو اگر تم یقین رکھتے ہو انکنتم موکنین موکنین لفظ ایکانون سے ایکان سے ہی لفظ جو ہمارا یقین نکلتا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو دیکھئے ہمارا عقیدہ ہے ایمان نہیں ہے کہ ہاں اللہ ہے جب اللہ ہے تو اللہ کو رب مانتے ہیں نہیں مانتے ہم مانتے ہوتے تو ہمارا ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ پھیلتا اگر مانتے ہوتے تو اللہ کے علاوہ دوروں کو اوروں کو سجدے نہ کرتے اپنا مل جاؤ موہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مار ٹھہراتے اگر تم یقین کرنے والے ہو یاد رکھو لا الہ الا کوئی مبود نہیں ہے اس کے شوا یحیی وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی تمہیں دے سکتا ہے نہ لکھمہ دے سکتا ہے نہ تمہیں پال سکتا ہے نہ تمہاری پروش کر سکتا ہے نہ بیماری میں سے نجات دلا سکتا ہے نہ تمہارے رزقہ بندبست کر سکتا ہے نہ تمہیں کی اولاد دے سکتا ہے دینے والا کون ہے لا الہ الا نہیں ہے کوئی مبود سوائے اس کے وہی ہے جو زندہ کرتا ہے وہی جو مارتا ہے وہی پروردگار تمہارا ہے اور وہی پروردگار تمہارے بڑوں کا تھا جو تمہارے پہلے رب ربکم ربو آبائیکم اللہ والین جو پہلے تمہارے آبائی اجداد گزرے ہیں جن کے پیچھے لگ کے تم جو ہے وہ اللہ سمانہ تعلق کہ ہم کیسے چھوڑ دیں ان کو حوصلہ تو کریں کوشش تو کریں جو چیز قرآن و سنت کے منافع ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے ہمیں اس کا مطلب یہ ہوا ہم آج سے سے ڈرتے ہیں ہم بی بی بچوں سے ڈرتے ہیں ہم اپنے اشتداروں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے تمہارے آبائی اجداد کا بھی وہی رب ہے ان کو بھی اسی نے پالا تھا اسی نے پرورش کی تھی تو تم جہاں وہ پھر ان کے کہنے کی اوپر ان کے راستہ چھوڑ کے کہاں بٹھ کے پھر رہے ہو بل ہم فی شکن یل عبون بلکہ وہ شک میں جائے وہ کھیلتے پھر رہے ہیں ہنسی مزاق میں لگے ہوئے ہیں اس بات کو سیریسی نہیں لیا یہ کان کھول کر سننے والی باتیں ہیں اب یہاں پہ کمسپٹس سارے کلیر ہیں اور ایک ایک لفظ ہمارے سامنے کھوڑا ہوا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں امبیگرٹی ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کمپلیکس ہو جس میں کوئی کمپلیکسٹی ہو کوئی مشکل ہو نہیں کھول کھول کے کتاب کون کہتا ہے قرآن مشکل ہے بتائیے اس میں سے کون سا ہے ایسا لفظہ جو آپ کو نہیں سمجھا رہا حامیم قسم ہے کھلی کتاب کی بے شک بھیجا ہم نے اس کو کس کو اس کتاب کو برکتوں والی رات میں ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں اس میں جی ہے وہ فرق ہے اس میں فیصلہ ہے اس میں حکم ہے کلو عمرن حکیم ہر حق کام کا عمرن من ان دینا ہماری طرف سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کتنی سانسیں دینی ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کتنا رزق دینی ہیں کتنی اولاد دینی ہیں کتنا عرصہ وہ جیے گا ہم ہی بیجنے والے ہیں ہم ہی بھی روانہ کرنے والے ہیں رحمت ہمین ربے کا یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس کو اپنی اولاد کا پتا اس نے ہر چیز جا وہ لکھ کے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس لئے انہو سمیع العلیم وہ سننے والا اور علم والا ہے اس کو پتا ہے کون کیا مانگ رہا ہے اس کو پتا ہے کسی کو کیا چاہیے وہ دونوں فائل ان کے وزن کی اوپر عبدیت لیے ہوئے دھوامیت لیے ہوئے اللہ سبحانہ تعالی کے سفاتی نام رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا بھی اور جو کچھ درمیان ہے اگر تم مانتے ہو اس بات کو اگر تم یقین رکھتے ہو نہیں ہے کوئی الہ بگر وہی وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی تمہارا رب ہے وہی تمہارے بڑوں کا رب ہے تمہارے جو باہدات پہلے تھے بل لیکن بل ہم فی شکن یا لبون لیکن وہ شک میں پڑے گئے وہ خیل تماشی میں لگے گئے اسی سے کل ہم آگے بڑھائیں گے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ موابی حمد اشتن اللہ علیہ اللہ انتا استغفر کا تو بولے حوظ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد انکمہ صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکہ حمد ومجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا علیہ محمد انکمہ صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکہ حمد ومجید ربنا لا تواخصنا انسینا واختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہ للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا بهی وفونا وخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تضیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب رب اخفر ورحم وانتا خیر الرحمی استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتو پولے استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتو دولے استغفر اللہ ربی من کل زنبی واتو دولے بہت سے دوستوں نے بہن بھائیوں نے دعا کیلئے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالی سب کے لئے آسانیہ فرما دے سب کی جائز دعاوں کو پورا فرما دیں جن کے دنیا سے رشتہ اچھے لگے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کی مغفرت بخشش فرما دے سب کے حال پر رحم فرما دے جن کی بخشش ہو چکی اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کی جائز ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے ایک شخص نے کل اپنی والدہ کی دعا کے لئے کہا ہے ان کی والدہ کو لیور کا پرولم ہے اللہ سبحانہ تعالی ان کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دے رب بخفر ورحم وانتا خیر الرحیمین رب بخفر ورحم وانتا خیر الرحیمین رب بخفر ورحم وانتا خیر الرحیمین رب بنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّوَّابُ الرَّحِمِ الحمدلللہ رب رہا